بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین میں آج آپ کے ساتھ جو کال واقعہ پیش آیا ہے مسجد نبوی میں خاتون جو کہ مریم اورنگ زیب ہیں شازین بکٹی صاحب دیگر نونلی کے لوگ یہاں کسی کے ساتھ میں بھی آیا ہو اس حوالے سے میں بھی تھوڑی سی بات کروں گا تھوڑی سی آپ سے شیرنگ کروں گا بڑی لوگ پریشان ہیں کچھ کا خیال ہے کہ مسجد نبوی کا جو ایک تقدس ہے وہ پمال ہوا کچھ کہتے ہیں وہ مسجد نبوی سے جگہ باہر تھی لوگ انیجوتیاں پہنی ہوئی تھی بڑی حساس یہ ایک ٹوپک ہے مسئلہ جو نہیں ہونا چاہیے تھا وہ ہوا اس حوالے سے میں بھی تھوڑا سا حصہ ڈال دیتا ہوں تھوڑی سی بات آپ سے کرتا ہوں جو نئے آنے والے دوست ہیں وہ چینل کو سبسکرائب کر لیں ناظرین پہلی بات تو یہ ہے کہ الحمدللہ میں بھی عمرے پہ گیا میں نے یہ دیکھا یہ مسجد کی بیک سائیڈ ہے یعنی ایک محراب کی سائیڈ ہوتی ہے ایک پچھلی سائیڈ ہوتی ہے یہ جو پچھلی سائیڈ کا انڈ ہے اس سے آگے پھر بڑے بڑے جو ہوتل ہیں بلکل مسجد نبوی کے بلکل قریب یہ وہ ہوتل آگے دیوار کے اگلی سائیڈ پر یعنی یہ چار دیواری ہے مسجد نبوی کے میں بھی چاروں طرف ہو لیکن یہ اس سائیڈ پر ضرور ہے میں نے دیکھا اوپر جنگلہ لگا ہوا ہے وہاں یہ چھتریاں سارے لگی ہوئی ہیں جتنا بھی مسجد نبوی کی سراؤنڈنگ میں ایریا ہے کھالی بلخصوص سائیڈ جو جنت الباکی سائیڈ ہے وہ اور جو بیک سائیڈ پر دونوں طرف پر تو لگی ہوئی ہیں جو چھتریاں اچھا اگر آپ محراب کی طرف موں کر کے کھڑے ہوں تو سجی سائیڈ ہم جس کو کہتے ہیں دائیں سائیڈ اس پر میرا خیال نہیں ہے اور جو سائیڈ محراب سے آگے کا حصہ ہے کھالی پڑا وہاں بھی چھتریاں اس وقت نہیں تھیں اب لگ گئی ہوں تو مجھے نہیں پتا یہ دوزار گیارہ کی بات ہے جب ہم نے عمرہ کیا تو ناظرین وہاں لوگ جھوتے لے کے وہاں پھرتے ہیں لیکن اگر حدود حرم دیکھی جائے تو وہ تو میبی چھ سات کلومیٹر تک ہے مدینہ شریف میں کسی سے لڑنا گالی کی لوچ کرنا اس پر بھی وائد ہے لیکن ہم اس کی مضامت اس لیے کرتے ہیں کہ یہ ایک مقدس مقام تھا مسجد نبی کا آہاتہ ہو مسجد نبی کے چلو اندر نہیں تھے روزہ رسول کے بلکل قریب نہیں تھے لیکن ایسا وہاں حلہ گھلا شور شرابہ نہیں ہونا چاہیے ہم نے دیکھا جب عمرے پہ گئے کہ مسجد نبی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی روزہ اور آپ کے عدب و عداب کی وجہ سے امام الانبی علیہ السلام کی شان ہے کہ وہاں کوئی شخص سوچا نہیں بولتا ہر شخص کسی کے کان میں سرکوشی کرتا ہے اگر کسی نے کوئی بات کرنے کو معاملہ ہو تو خانہ کعبہ میں انتہائی زیادہ شور ہوتا ہے لوگ اپنے موبائل فون بھی بیل بھی بند نہیں کرتے ہیں فون بھی سنتے ہیں باتیں بھی کرتے ہیں شور بہت زیادہ ہوتا ہے لوگ ایک دوسرے سے سلام بھی کم لیتے ہیں دعا سلام بھی یعنی لوگ خانہ کعبہ کو دیکھتے ہیں اس کو دیکھنا بھی عبادت ہے لیکن مدینہ منورہ اور مسجد نبوی میں بالخصوص روزہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عدب و عداب کے حوالے سے میرے نبی کا شہر ہے وہاں لوگ ایک دوسرے سے ملتے ہیں بڑے پیار سے باتیں کرتے ہیں بڑے خلوص کے ساتھ ایک دوسرے کی رسپیکٹ کرتے ہیں یہ بلا شبہ چور ہے یہ جو حکومت امپورٹڈ حکومت نامنظور آپ کہہ سکتے ہیں یہ بلا شبہ چور ہے آپ ان کو چور کہہ سکتے ہیں لیکن مسجد نبوی میں ایسی باتیں ان کو روکنا تو بہت مشکل ہے لوگ چور چور تو یوکے میں بھی لندن میں بھی ان کے گھر کے باہر کھڑے ہو کے کہتے ہیں دیگر جنگوں میں بھی لوگ کہیں گے پاکستان میں بھی کہیں گے لیکن وہاں جو کہا گیا اور کیا گیا ہم اس پہ ضرور شرمندہ ہے اور اللہ پاک ہمیں معاف فرمایا ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا ہم بے شک وہ پی ٹی اے ای کے ہی لوگ ہوں یا عام عوام لوگ ہو کچھ بھی ہو جنہوں نے بھی کیا ہے ہمیں نہیں پتا کس نے کیا ہے تو ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا اب ان کے خلاف سخت قانونی کاروائی فلاں فلاں تو میں کہتا ہوں ایسی بھی ضرورت نہیں ہے ان کو جو سمجھا دی ہے بہت ساری عوام نے بہت سارے علماء نے وہی کافی ہے روزہ رسول اور میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے شہر کا ایک بڑا عدب و احترام ہے ہمارے نزدیک ہر مسلمان اس شہر میں اپنا تھیمے لہجے سے بات کرتا ہے تھیمے لہجے سے چلتا ہے مدینہ منورہ کے لوگوں سے لڑنا بھی منع ہے ان کے اوپر وعید ہے اگر کوئی لڑے تو اس کے اوپر وعید ہے بقیدہ تو وہاں کسی سے لڑنا بھی نہیں چاہیے برحال یہ پاکستانی لوگ تھے خاتون تھی اورنگزیب مریم اورنگزیب تو اس کے حوالے سے ہم خواتین کا احترام کرتے ہیں کیونکہ ہم جو اموم دیکھا ہے کہ پی ٹی آئی کے جو لوگ ہیں وہ ذات کی سیاست نہیں کرتے ہیں تو باقی پارٹیاں تو ذات کی سیاست بھی کرتی ہیں لوگوں کے اوپر ذاتی طور پر جو ان کی خامیاں برائیاں اس کو بڑا ہائی لیٹ کرتے ہیں بلا وجہ قسم کے الزامات لگاتے ہیں عمران خان کی کوئی انہوں نے ذاتیات نہیں چھوڑی یہودی ایجنٹ بھی کہا پتہ نہیں کیا کیا اس کے اوپر الزامات دھرے نون لیگ نون لیگ کے بالخصوص نون لیگ کے لوگوں نے تو یہ کریکٹر اسیسینیشن اور ذات کی سیاست یہ وطیرہ ہے نون لیگ کا جس طرح پرانی باتیں انہوں نے مریم اپنا بی بی شہید بینظیر بھٹو کے حوالے سے تصاویر پھینکنا مدر مدر میں اس ڈیٹیل میں نہیں جانا چاہتا تو ناظرین یہ ان کا وطیرہ ہے لیکن ہم پھر بھی یہ کہیں گے کہ خواتین کا احترام کیا جائے خواتین کی ذات کے حوالے سے کسی قسم کی بےہودہ یا ان کی ذات کے حوالے سے بات کرنا مناسب نہیں ہے یہ بات بھی ہوئی کہ مریم اور انگزیب نام احرم لوگوں کے ساتھ عمرہ کر رہے کھاپی یہ بھی ہم ذاتی بات ہے ہم نہیں کرتے پاکستانی جتنے بھی وزیر جو بھی گئے ہیں وزیراعظم گئے ہیں وہ کے ساتھ گئی ہیں یہ ان کا ذاتی مسئلہ ہے ان کا عمرہ قبول ہوتا ہے نہیں ہوتا اس کی ذمہ داری ہماری نہیں ہے یہ اللہ پاک جانے وہ جانے تو اس طرح کی ذاتی باتیں میں یہ کہوں گا پی ٹی ای ورکروں کو دیگر لوگوں کو عام عوام کو کہ کسی کی ذات کی اوپر بات نہیں کریں لیکن جو قومی معاملہ ہو جو قومی غیرت کا مسئلہ ہو جس طرح ایپورٹڈ حکومت نام زہور کہتے ہیں تو یہ ایک قومی معاملہ ہے یہ ایک بڑا معاملہ ہے یہ کسی کی ذات کا مسئلہ نہیں ہے یہ کسی ذات کے اوپر اٹیک نہیں ہے تو برحال دیکھتے ہیں لیکن اگر انہوں نے ہمبر ریکویسٹ رانہ سناولہ صاحب نے پریس کانفرنس کی ہے وزیر داخلہ صاحب نے دیگر کمرو زمان خائرہ صاحب ہمبر ریکویسٹ پھر یوکے سے بھی کریں کہ وہ جو وہاں اس کے بار ان کے حال کے بار نارے بازی ہوتی ہے اس کے اوپر سخت قانونی کاروائی کی جائے ان کو بھی ڈیپورٹ کیا جائے لوگوں کو تو پھر یہ ساری جو کاروائیاں ہیں قانونی لوگوں پر کی جائیں تو برحال دیکھتے ہیں لیکن ان کے اوپر قانونی کاروائی نہیں کرنی چاہیے اس طرح معاملات خراب ہوں گے اور معاملات سیادہ بڑھیں گے اب ان کو جو انہوں نے کیا ہے شہب خون مارا ایک سلیکٹ اپنا الیکٹڈ پرائیم نیسٹر کے اوپر تو بھائی وہ ان کو باتیں تو سننا پڑھیں گی اب تھوڑا سا دل بڑا کریں نہیں تو پھر الیکشن اینانس کریں اور کھار جائیں تو برحال اس واقعے کی جو مسجد نویم ہوا ہوا اس کی ہم مضامت کرتے ہیں